الحمدللہ دل مجد والعلا والصلاة والسلام علی سید الرسول والنبیہ وعلالہ واصحابہ وزواجہ و اہل بیتی اما بعد لائک ست تکریم قابل صد ترام ذرات سامعین گرامی قدر آج کے اس مختصر وقت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علی سواب کے عنوان پر اپنے سامعین کے سامنے وہ پائنٹ اور وہ نکتہ نظر رکھوں آج کا جو ماحول ہے وہ چونکہ ہر چیز کے بارے میں دلیل اور برہان طلب کرتا ہے خصوصا ہماری جو نیو جنریشن ہے جب تک اسے کسی چیز کے بارے میں کامل دلیل کے ساتھ آگاہی نہ ہو اس وقت تک جدید ذین جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی ٹکنیک کے ساتھ عیسیٰ علی سواب کا عنوان وہ اپنے سامعین کے سامنے رکھ دوں اللہ رب العالمین ہماری یہ دعوت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم نے قرآن مجید کی متعدد آیات بیانات کے ترجمہ، معنی اور مفہوم اور اس کی تفاصیر کے اندر یہ بات پڑی بھی ہوگی اور سنی بھی ہے علماء اکرام سے کہ انسان کی پیدائش کے مختلف مدارج اور مراتب قرآن مجید نے بیان کیے مثلاً سُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَ الْمُدْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ الْأَحْمَا سُمَّانْ شَانَهُ خَلْقَ النَّاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَخْسَنُ الْخَالِقِ یعنی انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا جس کے تفسیر کے اندر ہمارے محدثین اور ہمارے فقہاں نے بہت کلام فرمایا اور جدید سائنس نے بھی اس کے اوپر بڑی گفتگو کی اور بڑی تحقیقات سامنے آئیں میں آج جو بات اس تناظر میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے ابتدائی مرحلے میں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں وہ بچہ جو کچھ مانگتا ہے وہ اللہ رب العالمین جلل جلالہو ماں کے پیٹ میں اس بچے کو عطا فرماتے ہیں یعنی بنیادی طور پر یہ بات تا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے بچہ ابھی عالم دنیا میں نہیں آیا لیکن اس نے حرکت مانگی اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو حرکت عطا کر دی اس نے خوراک مانگی اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو خوراک عطا کر دی ماں کے پیٹ میں بچے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اللہ رب العالمین پوری فرما رہے ہیں پھر حملتو اموہو قرہم وودعتو قرہا وحملہو وفصالہو سلاسون شہرہ جب یہ لیمٹ کروس کر جاتی ہے اور اس کی مدت جب پوری ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ والی جب یہ بچہ عالم دنیا میں آ جاتا ہے تو عالم دنیا میں آ جانے کے بعد یہ بچہ جو کچھ مانگتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے عطا فرماتا ہے یعنی اس کی خوراک کا معاملہ ہے اس کے رینسین کا معاملہ ہے اس کے لباس کا معاملہ ہے یعنی ماں کے پیٹ میں بھی وہ بچہ مانگتا تھا لیکن ماں کے پیٹ کے جہان میں اس کی جو ضرورت تھی وہ قدرت پوری کرتی رہی اب بچہ جب ماں کی گود میں آ گیا تو یہ بچہ مانگتا اب بھی ہے لیکن جہاں بدلنے کی بنیاد پہ ڈیمانڈ ہے بنیادی طور پہ لیکن جنس بدل گئی میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب یہی بچہ جب تین سال کا ہوتا ہے ڈیمانڈ اب بھی کرتا ہے لیکن ڈیمانڈ کرنے کی وہ جو جنس ہے وہ بدل گئی جب آٹھ سال کا ہوا ڈیمانڈ اب بھی کرتا ہے جنس بدل گئی پہلے دودھ پیتا تھا لیکوڈ چیز کھاتا تھا پیتا تھا اب روٹی کھا لیتا ہے اب سخت چیزیں بھی کھا لیتا ہے اب تلخ چیزیں بھی کھا لیتا ہے اب اس کی ڈیمانڈ تو ہے لیکن اجناس بدل گئی ہے اب جب بالغ ہو گیا تو اب اس نے بالغ ہو جانے کے بعد نکاح کی بھی ڈیمانڈ کی بیمار ہوا تو دوائی کی ڈیمانڈ کی گاڑی کی ڈیمانڈ کی سکونت کے لیے یہ مکان کی ڈیمانڈ کی اپنے سطر پوشی کے لیے اس نے کپڑے کی ڈیمانڈ کی اب بالغ ہو جانے کے بعد اس کی ڈیمانڈ بنیادی طور پر تو ہیں لیکن اجناس بدل رہی ہیں میں جو بات اپنے سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عیسال سواب کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے یقین کر لیں کہ ہم جو کچھ یہاں پڑھتے ہیں جو کچھ پڑھاتے ہیں جو آمال حسنہ سر انجام دیتے ہیں جو صدقات اور خیرات کرتے ہیں وہ مرنے والے تک کیسے پہنچتے ہیں میں صرف دلیل طلب کرنے والے ذہن کو اور ذہن کی آسودگی کے لیے یہ بات اتنی وضاحت کے ساتھ سلیس پیرائے میں عرض کر رہا ہوں بچہ ماں کے پیٹ میں تھا ڈیمانڈ کرتا تھا ماں کے پیٹ سے جب عالم دنیا میں آیا ڈیمانڈ کرتا ہے چار سال کا ہوا پھر بھی ڈیمانڈ کرتا ہے دس سال کا ہوا پھر بھی ڈیمانڈ کرتا ہے چودہ سال کا ہوا پھر بھی ڈیمانڈ کرتا ہے حتیٰ کہ چالیس سال کا ہوا ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی ہر ہر سطح پر بنیادی ڈیمانڈ موجود رہی لیکن اجناس بدلتی رہی کہیں لباس بدل گیا کہیں کھانا پینا بدل گیا کہیں معاشرتی اور سماجی زندگی کی کوئی اور ضرورت بدل گئی یعنی اس کی سینکڑوں مثالیں دی چاہتی ہیں ہم اپنی عملی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر ان ساری چیزوں کو ابظرف کرتے ہیں اب یہی بچہ جو ماں کے پیٹ میں رہا نو ماہ تک اب اس عالم دنیا میں موجود نہیں اس بنیاد پہ کہ قبر کی تحلیز پہ چلا گیا بیمار تھا دوائی مانگتا تھا گاڑی مانگتا تھا کسی سرجن کا تقاضہ کرتا تھا کہ کوئی ڈاکٹر آ جائے کوئی میڈیکل کے ٹیم آ جائے جو اس کا معاینہ کرے کوئی ڈاکٹر آ جائے کوئی نسخہ تجویز کرے میں سے اتیاب ہو جاؤں اب قبر کی تحلیز پہ چلا گیا اب ذرا توجہ رکھیں ماں کے پیٹ میں یہ بچہ جو کچھ مانگتا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں وہ ہمیں بتایا سائنس نے میڈیکل کے ترقی نے ہمیں بتایا کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں یہ مانگتا ہے اور ہم نے یقین کر لیا پھر وہ دوائی بھی دی وہ نسخہ بھی دیا ٹھیک ہے وہ خوراک بھی دی بچے کی ماں کو بھی دی بچے کو بھی دی اب قبر میں چلا گیا ہے اب دیکھیں ذرا توجہ رکھیں میری بات کو اور بہت توجہ سے سنیں ماں کے پیٹ کی بات جو سائنس نے کی وہ ہم نے مان لی اب قبر میں چلا گیا ماں کے پیٹ میں مانگتا تھا ہمیں نہیں پتا کیا مانگتا تھا سائنس نے بتایا اب قبر میں چلا گیا مانگتا اب بھی ہے لیکن اب سائنس نہیں بتا رہی اب حضور اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ اب قبر میں کیا مانگتا ہے اب بات سمجھیں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دہلیز تک زندگی کی ہر ہر سطح پر اس انسان کی فطرت میں ڈیمانڈ رہی تقاضہ رہا مطالبہ رہا یہ بھی دو یہ بھی دو یہ بھی دو لیکن زندگی کی ہر ہر سطح پر جنس بدلتی رہی اب قبر میں چلا گیا آپ اس کو یہی نہ سمجھیں کہ اس کے ساتھ تمہارا تعلق رشتہ ختم ہو گیا وہ اب کوئی چیز نہیں مانگتا جس طرح ماں کے پیٹ میں مانگتا تھا اور ہم دیکھ نہیں سکتے تھے یہ قبر کے اندر بھی جانے والا اب بھی مانگتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے وہاں ہم نے یقین کر لیا تھا سائنس کی بات پہ یہاں یقین کر لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا مَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا قَالْغَرِيْكِ الْمُتَغَوِّسِ يَنْتَذِرُ دَعْوَةً فَإِذَا لَحِقَتْهُ مِنْ أُمٍ حضور نے فرمایا قبر میں جانے والا ایک ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہے جو تمہاری دعا کے انتظار میں ہے مانا کیا بنا یہاں علمات شی فرما ہے مانا اب یہ بنا کہ دنیا کی زندگی میں مانگتا تھا روٹی اب قبر میں چلا گیا وہ روٹی بدل گئی دعا میں یہاں مانگتا تھا پانی اب قبر میں چلا گیا وہ پانی بدل گیا دعا میں یہاں کی دوائی بدل گئی دعا میں یہاں کی سہولیات یہاں کی سکونت یہاں کا لباس بدل گیا دعا میں حضور نے فرمایا يَنْتَذِرُ دَعْوَةً وہ تمہاری دعا کے انتظار میں ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے سائنس کی بات پر یقین کر لیا تھا اب قبر میں چلا گیا اب ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے اور یہ ایمان کو پرکھنے کا میار ہے کہ سائنس کی بات پر ہم نے یقین کر لیا تھا جب بچہ عالم دنیا میں نہیں تھا کہ بچہ یہ مانگتا ہے ہم نے وہ دوائی اس کو دی تھی بچہ وہی اپنی زندگی گزارنے کے بعد آج بھی عالم دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن اس قبر اور عالم برزخ کے بارے میں سائنس کچھ نہیں کہہ سکتی اس لیے کہ سائنس ابھی بہت پیچھے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا یہ قبر میں جانے والا تمہارے دعا کے انتظار میں ہے جب وہ دعا اس تک پہنچتی ہے تو وہ مرنے والے کے لیے کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر اہم ہوتی ہے اللہ رب العالمین جل جلالہو وعمن بالہو وعظم شانہو اس مختصر وقت میں کی جانے والی ہماری یہ گفتگو اور میں نے بالکل یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے یہاں جو عزرات تشریف فرمائیں کہ خامخا کی الجن کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالیں اور میں نے بہت سلیس پیرائے میں یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ عیسالِ ثواب کے تناظر میں ہم جو محافل منعقد کرتے ہیں جو مجالس منعقد کرتے ہیں جو قرآن خانی ہوتی ہے جو صدقات اور خیرات کا اتمام ہوتا ہے یہ اس مرنے والے تک کس طرح پہنچتے ہیں بس یہ اسی طرح پہنچتے ہیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت جو کچھ دنیا کی طرف سے اس بچے کے پاس پہنچتا ہے بلکل اسی طریقے سے عالمِ برزخ میں جانے کے بعد اس کے لواہکین اور متعلقین اور اس کے بیٹوں کی طرف سے بلکل اسی طریقے سے عامالِ حسنہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمنوالہ وعظم شانہ ہمارے مرہومین کے دراجات بلند فرمائے اور دینِ اسلام کی کما حقہ سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین